بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزمان حکیم شہباز حسین وانکمالی صدر وی صدرات سیر وزیر عباد علیہ قجران والا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاتب ہوں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حد پر ٹی وی آپ ہمارے اس چینل پہ سچائی امانداری اور دیانداری کے ساتھ طبقے نسخہ جات آسان نسخہ جات اور آلہ نسخہ جات انشاءاللہ دیکھ سکیں گے سیکھ سکیں گے جو طبیب بھائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے اور عام ناظرین جو طب میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی اس چائی کے ساتھ ہمارے اس چینل سے طب کے جو عام اور مفید نسخہ جات ہیں ان سے اگاہ ہو سکیں گے آج کی اس نشست میں آج کی اس مختصد سی ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک کمر درد اور مہروں کے درد کا اور ریاہی دردوں کا آسان سا نسخہ جو بالکل آسان ہے اور بے حد مفید ہے بلخصوص مجھے بہت لوگ میسیج کر رہے ہیں کہ کمر درد کے لیے مہروں کے درد کے لیے کوئی نسخہ شیئر کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے میں ویڈیو خصوصی طور پر ریکارڈ کروا رہا ہوں جو مہروں کے درد میں مختلا ہیں کمر درد میں مختلا ہیں اس کے علاوہ جو ریاہی دردوں میں مختلا ہیں ان کے لیے بھی یہ نسخہ جو ہے یہ بہت مفید ہے اس سے پہلے کہ میں اس کے نسخے کے تمام اجزاء اور فالو سوات آپ سے ڈسکس کروں آپ کے سامنے بیان کروں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بین آئیکن پر کلک کریں ہماری اس ویڈیو کو مختصر سی ویڈیو کو لازمی طور پر مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ اس نسخہ کے تمام فائد سے اگاہ ہو سکیں یہ نسخہ تین اجزاء پر مشتمل ہے اور تینوں آپ کی جانی پرچانی چیزیں ہیں پہلے نمبر پر یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں یہ دعا یہ کچور ہے کچور کے نام سے یہ دعا پنساری کے دکان سے آپ کو بلے گی کچور ہے دوسری دعا جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ سرنجان شیری ہیں سرنجان شیری بھی کہتے ہیں اس کو سرنجان شیری بھی کہتے ہیں انگریسی میں اس کو کالچی کبن کہتے ہیں تیسری دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں یہ مشہور اور معروف چیز ادرک خوشک یعنی سند ہے اس کو زنجبیل کہتے ہیں تبکی زبان میں فارسی میں زنجبیل اور اردو میں سند اور عام زبان میں ادرک خوشک یہ خوشک شدہ ادرک ہے اب آتے ہیں نسخے کی طرف کہ نسخہ کیسے بنانا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تینوں چیزیں یہ برابر بزن لینی ہیں سو سو گرام تینوں چیزیں لے کے الہدہ الہدہ کو بریق بیس کے چھان کر پھر آپ مکس کر لیں یہ ایک ائر ٹائٹ ڈبا میں بند کر دیں آپ کے ادوہ آپ کا نسخہ جو ہے وہ تیار ہے کچور کو بریق پیسنا ہے آٹا کی طرح اس کو کرنا ہے سنجان شیریں اور سنج جو ہے یہ تو رہن سے پس جانی ویری چیزیں ہیں لیکن کچور کو کوکنے میں تھوڑی سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے اس کو مکمل طور پر بریق پیس کے موٹا موٹا نسخے میں شامل نہیں کرنا بلکل بریق پیس کے تینوں چیزوں کو بریق پیس کے الگ الہدہ ملا کے اس کو رکھ لیں یہ آپ کا ایک بہترین گرم تر گرم تر مزاج کے مزاج کا جو ہے نسخہ تیار ہو گیا ہے جو کہ تمام خوشک سرد اور خوشک گرم امراض کی بہترین دعا ہے بالخصوص دردوں سے متلکہ جو مسائل ہیں یورک کے سرد جو ہے وہ بھی خوشکی سردی اور خوشکی گرمی میں ہوتا ہے اور ریاہی دردیں جو ہے جس کو ریح کی دردیں بولا جاتا ہے وہ بھی اسی مزاج میں خوشک سرد اور خوشک گرم مزاج میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کمر درد میں اکثر جو شدید اسابی مزوری اور کمر درد اور نومروں کے درد ہوتے ہیں یہ بھی زیادہ تر خوشک سرد اور خوشک گرم مزاج میں دیکھنے میں آتی ہیں اس ان کے لیے یہ نسخہ بہترین چیز ہیں بالخصوص دردوں کے لیے کمر درد کے لیے پٹھوں کے درد کے لیے عام جسمانی دردوں کے لیے ایک عالی دعا ہے تریکہ استعمال اس کا یہ ہے کہ اس میں سے آدھی آدھی چمچ آپ نے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد اس دعا میں سے نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے اس کو تو وہ بہت عالی ہے یا پانی کے ساتھ اگر دودھ نہ ملے تو پھر آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس دعا کو انشاءاللہ جب جب آپ استعمال کریں گے اس کا فیدہ جلدی ہی چند یوم میں شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک ماہ سے دو ماہ میں بہت غلیف ہے تو تین ماہ میں دردوں سے جو ہے وہ چھٹکارہ پا رہتے ہیں یہ نسخہ دیکھنے ہوا ممولی لیکن فوائد کے اعتبار سے بہت عالی نسخہ ہے اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو کہ ترشی اور تضابیت کی وجہ سے ہونے والے جو یورت اصد کے مسائل ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت اعلا دعا ہے یورکیسر کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں جوڑوں کے درد بھی ہو سکتے ہیں جس میں دردیں بھی ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کو کچھ اور مسائل جو ایسی ہوتے ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ بہت اچھی دعا ہے اب آخر میں اس دعا کے ساتھ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے آپ کو اور آپ کے علیہانہ کو تمام زمینی و آسمانی افات و بلیات سے محفوظ رکھے آپ سے جاتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ